اسلام علیکم سیف سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کے موقع پر خون کے اتیار دینے کے لیے پنجاب پولیس کا احسن اگڑام صوبے کے تمام ازلاقی پولیس لائنز اور دفاتر میں سندس فاؤنڈیشن کے اشتراک سے بلڈ ڈونیشن کیمپس کا انعقاد کیا گیا ڈی ای جی اپریشنز پنجاب سوہیل سکھیرہ کے مطابق پولیس فارمیشنز میں اس دن کو منانے کا مقصد جان لیوہ امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے خون کے اتیار اکھٹھا کرنا ہے پنجاب پولیس کے زیرے احتمام لگائے گے کیمپس میں مجموعی طور پر سینکڑوں ملازمی نے خون کے اتیار دیئے ڈالفن سکوارڈ لاہور نے گاڑیوں کے ساڈ میررر توڑنے والے گینک کا سرغنہ گرفتار کر لیا ڈالفن ٹیم نے ملزمان کو فٹیج کی مدد سے گرفتار کیا فٹیج میں ملزمان کو گاڑی کے ششے توڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا ملزم بابر کو کارنوائی کے لیے چوکی نادر آباد کے حوالے کر دیا گیا تھا ایس پی موڑل ٹاؤن لاہور دوست محمد کا تھانہ کہانہ کا دورہ انہوں نے فرنڈ ڈیسٹ، ریپورٹنگ اور ریکارڈ روم سمیت مختلف شعبوں کا معاینہ کیا ریکارڈ ریجسٹرز، عملے کی حاضری اور صفائی کی صورتحال کا اجائزہ بھی لیا گیا مہرر تھانے کو ریکارڈ کی بروقت تکمیل کی ہدایت لیاقت آباد پولیس لاہور نے تین منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے دو کلو ساسو گرام سی زائد چرس برامت ملزمان تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروخت کرتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے پولیس تھانہ صدر چیچا وطنی کی ٹیم نے بچی کو تلاش کیا بچی ملنے پر اہل علاقہ اور ورسہ نے خوشی کا اظہار کیا اور صحیح وال پولیس کو دھیروں دعائیں دی جامپور پولیس راجنپور نے معمولی تلخ قلامی پر فائرنگ کر کے قتل کرنے والا ملزم پکڑ لیا ملزم زہیب احمد نے موٹر سائیکل پر سوار دو بھائیوں پر فائرنگ کر کے ایک کو قتل اور دوسرے کو زخمی کر دیا تھا ملزم کو چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیا گیا ہے تھانہ چک جھمرہ فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم یاکوب شراف فروخت کرتا گرفتار اٹھاوان لٹر شراب برامت تھانہ چک جھمرہ میں مقدمات درج یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپنیٹس اور خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی